آپ کے پاس دو آپشن ہیں آپ بستر پر رہ سکتے ہیں اپنے سر پر کمبل کھینچ سکتے ہیں یا باہر جا کر لڑ سکتے ہیں اور میں نے لڑنے کا انتخاب کیا ہے راجر کیمپ نے معاشرے کو یہ بات بتا دی کہ ایک باپ اگر چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک شخص معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے ایک شخص اپنے حدف کو حاصل کر سکتا ہے اور ایک شخص اپنی بیٹی کو انصاف دلا سکتا ہے یہ کہانی ہے سن 2002 کی کنساس یو ایسے میں ایک انیس سالہ لڑکی الیکزینڈرہ کیمپ رہتی تھی جب اسے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو وہ آؤٹڈور سویمنگ پول میں کام کرتی تھی اسی سویمنگ پول پہ اس کا بائی بھی کام کرتا تھا لیکن ان دونوں کی شفٹیں مختلف تھی ایک دن جب اس کا بائی کام پر گیا تو اسے اپنی بہن وہاں پر نام لیے گئے اس کے بائی نے اپنے والد کو فون کیا کہ الیکزینڈرہ یہاں سویمنگ پول پر موجود نہیں ہے سوال پیدا ہو گیا کہ الیکزینڈرہ کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا الیکزینڈرہ الیزبیت کیمپ 11 اکتوبر 1982 کو کنساس اور مسوری کے سرحد پر واقع لیو وڈ میں پیدا ہوئی وہ اپنے بہن بائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اپنے والدین کی اقلوتی بیٹی تھی الیکزینڈرہ نے ہائی سکول اعزاز کے ساتھ پاس کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی گریجویشن مکمل کی کنساس اسٹیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا الیکزینڈرہ کا ٹارگٹ تھا کہ اس نے ورلڈ ٹور پر جانا ہے اور اس کے حوالے سے وہ کئی منصوبیں بنا چکی تھی دوہزار دو میں یونیورسٹی کا پہلا سال مکمل کرنے کے بعد وہ گرمیوں کی چھوٹیاں گزارنے کے لیے لیو وڈ واپس گئی اس کے والدین کے گھر کے قریب ہی ایک آؤٹڈور سویمنگ پول تھا اس کا چھوٹا بھائی ٹیلر وہاں کام کرتا تھا الیکزینڈرہ نے بھی سوچا کہ وہ کچھ پیسے کمائے اور اس نے وہاں پر پارٹ ٹائم جاب کر لی یہ سویمنگ پول کوئی بہت مصروف جگہ نہیں تھی یہ پول بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے تھا جو قریب قریب کے علاقوں میں رہتے تھے یہ پول آج بھی وہاں پر موجود ہیں اٹھارہ جون دوہزار دو کو الیکزینڈرہ کام پر تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اس لیے معمول سے کم لوگ پول پر موجود تھے شام پانچ بجے کے قریب اس کا چھوٹا بھائی ٹیلر اپنی شفٹ شروع کرنے کے لیے آیا تو اس کی بہن وہاں پر موجود نہیں تھی الیکزینڈرہ کا موبائل فون اور پرس اس میز پر موجود تھا جہاں ہمیشہ ہوتا ہے اس کے بھائی نے الیکزینڈرہ کو ہر جگہ ڈونڈا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی اس نے پریشان ہو کر اپنے والدین کو فون کیا اور کہا کہ الیکزینڈرہ غائب ہو چکی ہے الیکزینڈرہ کے والد کا نام راجر کیمپ تھا وہ فوری طور پر سویمنگ پول کی جگہ پر پہنچا سب سے اس نے اس نے پول میں نظر ڈالی اس کے خیال میں ایسا تھا کہ شاید الیکزینڈرہ پول میں کہیں گر گئی ہو اور وہاں موجود ہو مگر پول خالی تھا اس نے الیکزینڈرہ کو ہر جگہ دیکھا اور آخر کار وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں گیا جو پمپ روم تھا جس میں پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہونے والی مختلف چیزیں ایک سیڑی اور ٹارپ پڑا ہوا تھا راجر نے پورے کمرے میں نظریں گھمائی لیکن اسے کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی پھر اس نے اچانک دیکھا کہ ٹارپ کے نیچے ایک ٹانگ تھی وہ بھاگا اس نے ٹارپ اٹھایا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر راجر کی بیٹی الیکزینڈرہ موجود تھی الیکزینڈرہ کے جسم کے نیچے والے حصے پہ بلکل کوئی لباس نہیں تھا اور وہ بلکل اوریاں تھی اس کے چہرے اور جسم پر بہت سے زخم تھے وہ اپنی آخری سانسے لے رہی تھی راجر نے فوری طور پر نائن ون ون پر کال کی آپریٹر سے بات کرتے ہوئے وہ رو پڑا کہ کسی طرح سے اس کی الیکزینڈرہ کو بچا لیا جائے جب ایمبلنس پہنچی تو راجر اپنی بیٹی پر سی پی آر کر رہا تھا فوری طور پر الیکزینڈرہ کو حسبتال پہنچایا گیا مگر ان تمام تر کوششوں کے باوجود الیکزینڈرہ زندہ نہ بچ سکی اور حسبتال پہنچتے ہی اسے مردہ کران دے دیا کئی شدید زخموں کے باوجود الیکزینڈرہ کی موت کا سبب گلہ دبانا تھا گلہ دبا کر قتل کیا گیا تھا اگرچہ اس کا جسم جزوی طور پر ننگا تھا مگر فرانزک کے لوگوں کو اس بات کے کوئی آثار نہیں ملے کہ اس کی موت سے پہلے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا لباس کیوں اتارا گیا اس کا گلہ کیوں دبایا گیا اور مرنے سے پہلے اس پر اتنا تشدد کیوں کیا گیا اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ سب کچھ کیا کس نے تھا الیکزینڈرہ کے جسم سے دینے کے نمونے لیے گئے اور ان کو تجزیوں کے لیے بیچ دیا گیا پولیس نے طالب کو اپنے گیرے میں لے لیا اور بہت سارے سراغ تلاش کرنا شروع کر دیئے جس کی مدد سے کسی مجرم کو ڈھونڈ آ جا سکے جس کمرے میں الیکزینڈرہ پڑی ہوئی تھی وہاں اس بات کے واضح اثار تھے کہ مرنے سے پہلے اس نے شدید جد جہد کی تھی جس شخص نے اس پر تشدد کیا تھا اس کے ساتھ الیکزینڈرہ کی لڑائی ہوئی ہاتھا پائی ہوئی کی ٹیوب کھلی ہوئی ملی اور پاس ہی اس کی ٹوپی بھی پڑی ہوئی تھی پولیس مجرم کو تلاش کر رہی تھی جب انٹی سیپٹک جل کا معاینہ کیا گیا تو وہاں پر انہیں ایک مردانہ ڈی این نے ملا اب پولیس نے یہ کوشش کرنی تھی کہ اس شخص کو ڈھونڈ آ جائے ادھر پولیس مجرم کو تلاش کر رہی تھی اور دوسری طرف الیکزینڈرہ کو برستی آنکھوں کے ساتھ الویدہ کہہ دیا گیا سب سے پہلے جس شخص پہ شک کیا گیا اس شخص کا نام تھا فیل ہوز یہ الیکزینڈرہ کا بوائی فرینڈ تھا اور ہائی سکول کے دور ہی سے الیکزینڈرہ اس کے ساتھ منسلک تھی فیل ہوز اسی پول پر ایڈمنسٹیٹر کے طور پر بھی کام کرتا تھا مگر اس کی شفٹ اور تھی الیکزینڈرہ کی موت کے دن وہ صبح کی شفٹ میں کام کر رہا تھا الیکزینڈرہ دوپہر کو آئی اس کی شفٹ پانچ گھنٹے چلنی تھی اکثر ایسا ہوتا کہ فیل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت اگزارنے کے لیے اپنی شفٹ کے بعد وہاں پہ ٹھہر جاتا تھا مگر اس دن ایسے کیا اس نے کہ وہ شفٹ کے بعد فوراں چلا گیا کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ شام کو ملے گی فیل ہوز کو جب تفتیش کے لیے بلایا گیا تو اس کے پاس اس بات کے ٹھوز ثبوت موجود تھے کہ وہ اس دن پول پر موجود نہیں تھا وہاں رہنا پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ لان کی گاس کاٹنے والے لوگ اکثر اسے گھورتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھار کی کوشش کرتے تھے پولیس نے لان کی گاس کاٹنے والوں سے پوچھ کچھ کی لیکن تمام مردوں کے پاس اس بات کے ثبوت موجود تھے کہ وہ اس روز وہاں موجود نہیں تھے مگر یہ کیس مکمل طور پر ڈیڈ نہیں ہوا تھا کئی مردوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک عجیب آدمی کو کئی بار جھاڑیوں میں دیکھا تھا وہ ویڈیو کیمرے کے ساتھ وہاں بیٹھا رہتا تھا اور وہ لڑکیوں کی سویمنگ سوٹ میں تصویریں بناتا تھا انہوں نے اس آدمی کو الیکزینڈرا کی موت سے ایک دن پہلے طلاب کے پاس دیکھا تھا کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس ایک فورڈ پک اپ ٹرک تھا جب الیکزینڈرا کے موبائل فون کا فرانز ایک معاینہ کیا گیا تو یہ بات پتا چلی کہ الیکزینڈرا نے اپنی موت سے ایک دن پہلے اپنی سہیلی لورل سے رابطہ کیا تھا اور لورل کے ساتھ اس نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ وہ وہاں پر آئے گی کچھ دیر رکے گی اور وہ شام تک بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے جب پولیس نے لورل کو بلایا تو لورل نے پولیس کو یہ بتایا کہ وہ اس دن وہاں ضرور پہنچی تھی مگر اس کی الیکزینڈرا کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی لورل وہاں پر آئی اس نے دیکھنا چاہا مگر الیکزینڈرا وہاں پر موجود نہیں تھی لورل نے ہارن بجانا شروع کر دیا اسے امید تھی کہ الیکزینڈرا ہارن کی آواز سن کر باہر آئے گی مگر اس نے یہ دیکھا کہ وہاں سے الیکزینڈرا تو باہر نہیں آئی ایک شخص باہر نکلا اس نے مسکراہت کے ساتھ لورل کی طرف ہاتھ لہرائیا لورل اس آدمی کو نہیں جانتی تھی اس نے یہ سوچ لیا کہ شاید یہ الیکزینڈرا کا باس ہے تو لورل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا باس الیکزینڈرا کو بعد میں ڈانٹے کہ وہ کام کے وقت میں اپنی سہیلی کے ساتھ کیوں ملی تھی اس لیے الیکزینڈرا وہاں سے چلی گئی پولیس کو اس بات کا یقین تھا کہ لورل نے پھر یقیناً اس مجرم کو دیکھا ہوگا اس لیے لورل کو یہ کہا گیا کہ وہ اس شخص کا خاکہ بنوا دے لورل نے ایک فرنسک آرٹسٹ کو اس کا خاکہ بنوا دیا اب پولیس کے سامنے ایک ایسے شخص کا خاکہ موجود تھا جو سفید فارم تھا اس کی عمر تقریباً تیس سال تھی اور وہ بورے بالوں والا تھا اور فورڈ پیک اپ ٹرک چلاتا تھا جو غالباً انیس سو اسی کے قریب کا ہے یہ شخص کا خاکہ جیمز سٹیڈرڈ کے ساتھ ملتا تھا اس کے پاس ایک پرانا فورڈ پیک اپ ٹرک تھا اور وہ پول سے تقریباً بیس منٹ کے فاصلے پر میکینک کا کام کرتا تھا جب پولیس اس شخص کو ڈون کر پولیس سٹیشن لے گئی تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اس کی مشابہت بہت زیادہ اس خاکے سے ملتی تھی مگر جیمز نے الیکزینڈرہ کیمپ کی موت میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا اس نے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ وہ اس دن وہاں پر موجود نہیں تھا بلکہ وہ کام کر رہا تھا نتیجے کے طور پر پولیس نے اسے بھی شخص سے آزاد کر دیا اور اسے جانے دیا اس دران پولیس کو لیبارٹری سے ریبورٹ مل گئی جائے وکوہ سے الیکزینڈرہ کے جسم پر پائے جانے والے انٹی سیپٹک جیل کی ٹیوب پر ایک مردانہ ڈی اینے موجود تھا تاہم اس سے بہت زیادہ مدد نہیں ملی کیونکہ پولیس کے پاس جو ڈیٹا بیس موجود تھا وہاں کسی بھی نمونے کے ساتھ اس کی مماسلت نہیں ہو سکی الیکزینڈرہ کے دوستوں خاندان کے افراد اور اس کے بوائی فرنڈ فل ہوس کو سرکاری طور پر مشتبہ افراد کی فرحص سے نکال دیا گیا کیونکہ ان کا ڈی اینے اس کے جسم پر پائے جانے والے ڈی اینے سے میچ نہیں کرتا تھا پھر یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے الیکزینڈرہ کے باپ راجر کیمپ کا اس نے اپنی پیاری بیٹی کو کھو دیا تھا اور شاید ایسا ہوتا کہ اس کی بیٹی کے کھونے کے ساتھ اس کی زندگی بھی کھو جاتی لیکن وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے قاتل کو خود تلاش کرے گا ایک انٹرویو میں راجر نے یہ کہا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں آپ بستر پر رہ سکتے ہیں اپنے سر پر کمبل کھینچ سکتے ہیں یا باہر جا کر لڑ سکتے ہیں اور میں نے لڑنے کا انتخاب کیا ہے محکمہ پولیس راجر کے حوصلے اور اس کے جوج سے اس قدر متاثر ہوا کہ پولیس ٹیشن میں انہوں نے راجر کو جگہ دے دی اور وہ تمام معلومات جو پولیس کے پاس تھی انہوں نے راجر کے ساتھ شیئر کی اور تمام سوراغ اسے دے دی راجر نے پولیس کے ساتھ مل کر امریکہ's most wanted پروگرام کے پروڈیوسر سے رابطہ کیا الیکزینڈرا کی موت کے بارے میں انہیں یہ کہا کہ وہ ایک اپیسوڈ بنائیں پروڈیوسرز نے یہ پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ پروگرام اس قدر مشہور ہوا کہ ایک موقع پر یہ ٹیلی ویژن پر چلنے والا سب سے طویل پروگرام تھا اور اس کے چوبیس سیزن بنائی گئے یہ کام حکومت نہیں کر سکتی تھی پولیس نہیں کر سکتی تھی مگر ایک باپ کر سکتا تھا الیکزینڈرا کی کہانی نشر ہونے کے بعد پولیس کو معلومات کے ساتھ سینکڑوں کالز مصول ہونے لگیں کسی نے کہا کہ اس نے قاتل کو دیکھا ہے کسی نے کہا قاتل فلان جگہ رہتا ہے ہر وہ شخص جس کے بارے میں پولیس کو کال ملی اس سے تفتیش کی گئی اس کے ڈی این اے کا میچ لیا گیا پولیس نے تمام سراغوں کو چیک کیا جن میں سے کوئی بھی پیشرفت ہو سکتی تھی مگر کوئی پیشرفت نہ ہو سکی فروری دوہزار تین میں الیکزینڈرا کی موت کے آٹھ مہینے بعد ایک نیا معاملہ کھلا جس سے یہ پتا چلا کہ شاید کوئی ٹھوس شواہد مل چکے ہیں پولیس نے اٹا میں ایک شخص کو گرفتار کیا جس کے بارے میں کئی معلومات مل چکی تھی اس شخص پر الزام تھا کہ اس نے دو خواتین اور ایک چودہ سالہ لڑکی پر ریپ کی اٹیمپٹ کی ہے پولیس نے اٹا میں جب اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ باگ گیا لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد اسے گرفتار کر لیا گیا حیران کن طور پر یہ شخص جیمز ٹریڈر ہی تھا جس سے کینساس میں پولیس پہلے ہی تفتیش کر چکی تھی سٹریڈر کے چہرے کی خصوصیات اس مشکوک شخص کے خاکے سے ملتی تھی جو خاکہ لارل نے بنوایا تھا اس سے پہلے جب سٹریڈر سے تفتیش کی گئی تھی تو اس کا ڈی این اے نہیں لیا گیا تھا کیونکہ اس کی تصویر اس شخص سے بہت ملتی تھی جس کا خاکہ بنوایا گیا تھا لیکن اس نے دعویٰ تو کیا تھا کہ وہ پول پر نہیں گیا تھا جب اس کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ ڈی این اے اس شخص کا نہیں ہے جو ڈی این اے اس ٹیوب سے ملا تھا مگر جی ایم سٹریڈر کو اس لڑکی اور ان دو عورتوں کے لگائے ہوئے الزامات کی وجہ سے جیل بیش دیا گیا یوں الیکزینڈرا کیمپ کیس کی تفتیش ایک بار پھر رک گئی الیکزینڈرا کی موت کو ایک سال گزر چکا تھا لیکن پولیس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا راجر کیمپ اور فل ہوز جس لڑکے سے الیکزینڈرا کی دوستی تھی وہ انصاف کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے فل ہوز ٹوڈنٹ یونئر کا صدر بھی تھا اس نے اس کے ذریعے سے مختلف یونیورسٹیوں کو ای میلز کی اور تمام طالب علموں کو یہ کہا کہ وہ الیکزینڈرا کیمپ کے بارے میں امریکہ کا سب سے زیادہ مطلوب اپیسوڈ دیکھیں اس کے رشتہ دار اور پولیس کی تمام تر کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا ایک اور سال گزر گیا راجر کیمپ نے حمد نہیں ہاری اور اپنی بیٹی کے لیے انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھی اس نے امریکہ کے دی موسٹ وانٹڈ پروگرام سے دوبارہ رابطہ کیا اور الیکزینڈرا کی موت کے بارے میں اپیسوڈ کو دوبارہ چلانے کو کہا پروڈیوسرز نے راجر کے جوش کو دیکھا اور اس سے پوچھا کی کہ اس معاملے میں کوئی نئی معلومات ہے مگر راجر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا وہ تو اپنی بیٹی کو کھو چکا تھا اس کے غم کو محسوس کرتے ہوئے پروگرام کے پروڈیوسرز نے اس پروگرام کو دوبارہ چلا دیا پولیس کو ایک بار پھر بہت بڑی تعداد میں کالز ملنے لگی راجر نے الیکزینڈرا کی جان لینے والے کی شناخت کرنے میں مدد کرنے والے شخص کی معلومات دینے کے لیے پچیس ہزار انعام کی پیشکش کی اس کے جوش کو دیکھتے ہوئے سٹی آف لیور کے حکام نے اس کو بڑھا کر پچاس ہزار ڈالر کر دیا راجر نے اپنی بیٹی کی تصویر مشکوک شخص کا خاکہ اور اخبارات میں انعام کے بارے میں معلومات بھی شائع کی ایک باپ کی کوششیں رائے گا جا رہی تھی مگر وہ حمد نہیں ہار رہا تھا راجر ایک دن ہائیوے پر گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی نظر ایک بل بورڈ پر پڑی اس وقت راجر کو یہ بات محسوس ہوئی کہ بل بورڈ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لیتا ہے اور یہ مشہوری کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس نے مختلف اشتہاری ایجنسیوں کو فون کرنا شروع کر دیئے انہی ایجنسیوں میں سے ایک ایجنسی لامر ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی راجر کیمپ نے جب اس ایجنسی کے مالک کو فون کیا اور اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ راجر کس لیے بل بورڈ کرائی پر لینا چاہتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ وہ کئی بل بورڈ پر مفت ان معلومات کو پوسٹ کرے گا راجر نے ریاست کی مصروف ترین شہراؤں میں سے ایک بل بورڈ پر اس مشکوک شخص کا خاکا اور انعام کے بارے میں معلومات پوسٹ کرنے کا فیصلہ کیا پولیس کو پھر سے سیکرس سراغ ملے جن کی جانچ میں بہت وقت لگا ایک بار پھر وہی سلسلہ چلا ان تمام لوگوں کے بارے میں تفتیش کی گئی جن کے بارے میں اطلاعات ملی پولیس شاید اس عمل سے تھک جاتی مگر ایک باپ تھا جو نہیں تھک رہا تھا ایک باپ جس نے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ لڑ رہا تھا اور اس کے جذبے کو دیکھ کر ہر کوئی اس کا ساتھ دے رہا تھا اسی وقت مختلف ذرائع سے ایک ہی آدمی کے بارے میں کئی معلومات ملی یہ معلومات تھی ایک پرانے فور پک اپ ٹرک چلانے والے شخص کے بارے میں اس شخص کا نام تھا ٹیڈی ہور یہ شخص پول کی دیکھ بال میں کام کرتا تھا اور مشکوک شخص کے خاکے سے ملتا جلتا نظر آتا تھا اتنے میچز صرف اتفاق نہیں ہو سکتے تھے اس لیے پولیس نے ٹیڈی ہور نامی شخص کی تلاشت شروع کر دی انہوں نے کنساس میں اس کی رہائش کا پتہ معلوم کیا فوراں وہاں پر گئے ہور نے دروازہ کھولا وہ گبرا گیا اور ڈر گیا مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجرم تھا کسی کے دروازے پر بھی پولیس اچانک جائے گی تو وہ ڈر سکتا ہے پولیس نے اس سے یہ سوال کیا کہ 18 جون 2002 کو وہ کہاں تھا اب دو سال گزر چکے تھے تو ٹیڈی ہور نے کہا کہ اسے مکمل طور پر تو یاد نہیں آسکتا کہ دو سال پہلے ایک مقصود دن میں وہ کہاں تھا پولیس نے اس سے یہ اب سوال کیا کہ وہ پول کی دیکھ بال میں ملوث رہا ہے تو اس نے اس کا بھی انکار کر دیا پولیس نے یہ سوال کیا کہ کیا وہ الیکزنڈرا کیمپ کو جانتا ہے تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ اسے نہیں جانتا مگر چونکہ اس کا خاک کا اس قدر میچ کرتا تھا کہ پولیس نے پھر بھی یہ سمجھا کہ اس کا ڈی این نی نمونہ لیا جائے پولیس نے جب اسے یہ کہا کہ وہ اپنا ڈی این نی کا نمونہ دے تو ہور نے جواب دیا کہ ایسا کرنے سے پہلے وہ اپنے وکیل سے رابطہ کرے گا انہوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنے وکیل سے رابطہ کرے اور اس کا وکیل پولیس کو کال کرے گا ایک دن بعد ہور کے وکیل نے پولیس سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس کا موقع اس بات پر پریشان ہے کہ اگر وہ اپنے ڈی این اے کا نمونہ دے گا تو پولیس اس کے ڈی این اے کو ڈیٹا بیس کے ریکارڈ میں ڈال دے گی اور بعد میں ہمیشہ اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا جو اسے پسند نہیں اور ٹیڈی ہور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ڈی این اے لے کر بعد میں اسے کسی بھی کیس میں پھنسایا جا سکتا ہے پولیس نے وعدہ کیا کہ وہ ہور کے ڈی این اے کو کسی بھی ڈی ایٹا بیس میں نہیں ڈالے گی وہ صرف یہ چیک کریں گے کہ الیکزینڈرا کیمپ کے جسم پر پائے جانے والے ڈی این اے سے اس کا ڈی این اے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا وکیل نے کہا کہ وہ کل ٹیڈی ہور سے بات کر کے واپس کال کرے گا پولیس کال کا انتظار کرتی رہی مگر وکیل کی کال نہیں آئی کئی دن بعد پولیس نے ٹیڈی ہور کے وکیل سے رابطہ کیا اور پوچھا کیا ان کا موقع اپنا ڈی این اے دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے وکیل نے یہ جواب دیا کہ ٹیڈی ہور اس بات کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ پولیس اس سے بلکل بھی رابطہ نہ کریں پولیس فوری طور پر ہور کے گھر پہنچی لیکن اس وقت تک ان کا مرکزی ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا پولیس نے ٹیڈی ہور کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال دیا مشکوک شخص کی تصویر والے بل بورڈز ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھے پولیس مہینوں سے ہور کو تلاش کر رہی تھی جس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی ستمبر دوہزار چار میں ایک شخص نے پولیس کو فون کیا اور کہا کہ اس کے پاس اس شخص کے بارے میں معلومات ہیں جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے اس نے بتایا کہ وہ ٹیڈی ہور کی گرل فرینڈ کو جانتا ہے جس کے ساتھ وہ کنساس میں رہتا تھا پولیس نے اس عورت کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ پتا چلا کہ وہ عورت اسی وقت اس ریاست سے جا چکی تھی جب ٹیڈی ہور فرار ہوا تھا اس خاتون کا نام لارا بار تھا لارا بار فرار ہو چکی تھی یا غائب ہو چکی تھی اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پولیس نے اپنے جسوسوں کا جال لارا کو تلاش کرنے کے لیے پھیلا دیا ایک سراغ یہ ملا کہ لارا بار کے نام کچھ خطوط لکھے گئے ہیں جو اسے لیچ فیلڈ کنیکٹی کٹ کے اڈریس پر مل رہی ہیں مگر اس کے ساتھ ایک اور چونکا دینے والی خبر یہ تھی کہ اسی گھر کے اڈریس پر ایک شخص بینجمن ایپل بار کو بھی خطوط مل رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لارا بار تو ٹیڈ ہور کی گرل فرنڈ ہے تو یہ بینجمن ایپل بار کے گھر میں کیوں رہ رہی ہے جس گھر میں یہ دونوں رہتے تھے وہ ایک ویران دیہاتی علاقے میں تھا پولیس کو یقین تھا کہ بینجمن ایپل بار یا تو ٹیڈ ہور ہے یا اس کا دوسرا نام ہے لیورڈ کے جسوسوں نے کنیکٹی کٹ میں سٹیٹ پولیس سے رابطہ کیا اور ان سے ایپل بائی کو تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہا یہ شخص اصل میں 1997 میں کنیکٹی کٹ میں ایک مقدمے کے سلسلے میں یہاں سے فرار ہو چکا تھا اور پولیس کے ہاتھ نہ آیا تھا اب گرفتاری کے ویرانٹ کے ساتھ پولیس اس پتے پر پہنچی جہاں بینجمن ایپل بائی کیلئے میل آیا تھا انہوں نے اس شخص کو گھر پر پایا اور اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا کیونکہ کنساس کی پولیس کو شک یہ تھا کہ بینجمن ایپل بائی اور ٹیڈ ہور ایک ہی شخص تھے جب ایپل بائی کو 1997 میں کنیکٹی کٹ میں قانون کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور ٹیڈ ہور کے نام کے ساتھ رہنے لگا لیکن جب کنساس میں جسوسوں نے الیکسینڈرہ کیمپ کی موت میں اس کے ملوث ہونے کی جانچ کرنے کے لیے اس کے ڈی اینے کا نمونہ حاصل کرنا چاہا تو وہ کنیکٹی کٹ واپس آیا اور اپنے اصلی نام سے رہنا شروع کر دیا اس نے کوشش کی کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے یہ اس کی طرف سے تو احتیاط تھی کہ اس نے کم لوگوں سے رابطہ رکھا جس سے رابطہ رکھنا اس کا سب سے زیادہ ضروری تھا وہ اس کی گرل فرینڈ تھی اور اس نے اسے اپنے پاس ہی بلا لیا مگر اس کی یہ احتیاط ہی اس کے لیے موت کا پھندہ ثابت ہوئی کیونکہ میل اس کی گرل فرینڈ کو آنے والی تھی اور اس میل نے اس کا رات فاش کر دیا بینجمن ایپل بائی کو گرفتار کر لیا گیا اور جب اسے گرفتار کر کے تفتیشی کمرے میں لیا گیا تو تفتیشکاروں نے اس کے ساتھ ایک دھوکہ کیا انہوں نے کرائم سین کی تصاویر الیکزینڈرا اور ایپل بائی کی تصاویر وہاں پر لٹکا دی اور بہت سارے فولڈر میز پر رکھ دیئے جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا پولیس نے ایپل بائی کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پولیس کو سب کچھ معلوم ہے کسی بھی طرح سے ایپل بائی پولیس کو دھوکہ نہ دے سکے جب ایپل بائی کو اس کمرے میں لیا جاتا ہے تو وہ وہاں پر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے اسے ہوش میں لیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈی این اے کا نمو نہ دیج گئے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایپل بائی نے رونا شروع کر دیا جس مجرم کو تلاش کرنے میں ایک باپ کو دو سال لگ گئے جس کی تلاش میں پولیس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کر دیں وہ اتنا بزدل نکلا کہ تفتیش کے چند جملے ہی برداشت نہ کر پایا اس نے اقرار کر لیا کہ الیکزینڈرا کیمپ ایلی کو اسی نے قتل کیا ہے بینجمن ایپل بائی نے جو بیان دیا اس کے مطابق اصل واقعہ یہ ہوا جون کی ایک دوپہر کو بینجمن نے الیکزینڈرا کو دیکھا وہ بہت خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکزینڈرا کا شکار کرے گا جب وہ پمپ روم میں گئی تو وہ اس کے پیچھے گیا اور دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے جب ایپل بائی نے الیکزینڈرا کو پیچھے سے چھوا تو اس نے پیچھے سے اسے مارا بینجمن نے اسے مارنا شروع کر دیا جب الیکزینڈرا نے مضاحمت کی تو بینجمن نے اس کا گلہ دبانا شروع کر دیا ابھی وہ کچھ ہوش میں تھی کہ اس نے اس کا ٹراؤزر اتارنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا گلہ بھی دباتا رہا آخر کار الیکزینڈرا بے ہوش ہو گئی اب وہ الیکزینڈرا کا ریپ کر سکتا تھا اس کے بعد بینجمن نے جل والی ٹیوب کا ڈکن کھولا وہ اس جل کو چکنائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا مگر اسے بہت تیز ہارن کی آواز سنائی دی الیکزینڈرا کی دوست جو بار کے پیچھے کار میں بیٹھی تھی وہ ہارن بجا رہی تھی اس نے بینجمن کو ریپ کرنے سے روک دیا بینجمن ڈر چکا تھا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا چنانچہ اس نے الیکزینڈرا کی دوست کو دیکھتے ہی اپنے جسم کو ڈھانپ لیا اور کمرے سے نکل گیا وہ مسکر آیا اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اپنے پک اپ ٹرک میں بیٹھا اور چلا گیا چند گھنٹوں کے بعد وہ طلاب پر واپس آیا اور دیکھنے لگا کہ تماشائی کیا کر رہی ہیں اور اسی حجوب میں کھڑا ہو گیا دی این اے کا تجزیہ ہو چکا تھا اور اس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہی الیکزینڈرا کا قاتل ہے اس طرح دو سال کے بعد ایک باپ کی کوششوں اور پولیس کی انتھک محنت کی وجہ سے پولیس کو وہ شخص مل گیا جس نے الیکزینڈرا کی جان لی تھی اپل بائی نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ اس کیس کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ الیکزینڈرا کے خاندان کو دوبارہ کوئی جذباتی جھٹکا لگے اس لیے اس نے مکمل طور پر جرم تسلیم کر لیا لیکن عدالت کی پہلی ہی سمات میں اس نے اپنی بے گناہی کا اعلان کیا اور کہا کہ جو پہلے اطراف اس نے کیا تھا وہ پولیس کے دباؤ میں کیا تھا مگر ڈی این اے کا تجزیہ ہو چکا تھا اس لیے اب وہ اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکتا تھا بینجمن اپل پائی کے وکیل نے عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس کا الیکزینڈرا کی جان لینے کا ارادہ بلکل نہیں تھا وہ تو صرف الیکزینڈرا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا وہ اس کے جسم کی کشش سے متاثر تھا یہ قتل حادثاتی طور پر ہوا ہے تاہم فرانزک ماہرین نے یہ بات بتا دی کہ اس نے تقریباً دس منٹ تک الیکزینڈرا کا گلہ دبایا تھا اگر یہ حادثاتی قتل تھا تو وہ دس منٹ تک اس کا گلہ کیوں دباتا رہا تھا دسمبر دوہزار پانچ میں جیوری نے اسے مجرم قرار دیا عدالت نے قتل کے جرم میں اسے پچاس سال قید کی صدا سنائی اس کے ساتھ ساتھ اسے زبردستی کرنے کے جرم میں انیس سال قید کی صدا سنائی جو اس کی کل صدا انہتر سال تھی عدالت نے اسے یہ کہا کہ وہ ایک رحم کی اپیل دائر کر سکتا ہے مگر وہ پچاس سال بعد یہ رحم کی اپیل دائر کر سکتا ہے پھر اس وقت کی عدالت چاہے تو اس کی انیس سال والی صدا ماف کر سکتی ہے مگر اسے پہلے پچاس سال جیل ہی میں رہنا ہے اگر وہ پچاس سال بعد اپیل دائر بھی کرتا تو اس وقت اس کی عمر اکاسی سال ہوتی جب بینجمن ایپل پائی کو صدا ہو گئی تو راجر اور اس کی بیوی نے لڑکیوں کے لیے ایک سیلف ڈیفنس کلاس بنائی جس میں ملک بھر کی ہزاروں لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس کی بنیادی تقنیق سکھائی گئی راجر کی تحقیقات میں استقامت اور معاشرے کے فائدے کے لیے اس کی کوششوں پر بہت زیادہ توجہ دی گئی براک ابامہ نے انہیں وائٹ ہاؤس میں صدارتی شہری تمگا دیا راجر کیمپ کا انتقال یکم مارچ دو ہزار بائس کو ستتر سال کی عمر میں ہوا لیوود انتی crime advocate roger کیمپ has died کیمپ's daughter ali was killed in 2002 کیمپ led a billboard campaign that resulted in a tip to police and a conviction in his daughter's case he started the ali کیمپ foundation which holds self-defense classes the program has trained 70,000 girls and women across the u.s کیمپ was awarded the president's citizen medal in 2011 instead of flowers people can donate to the foundation اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ اپنی بیٹی کے نام سے منصوب ایک فاؤنڈیشن میں کام کرتا رہا اس نے کوششیں کی اور وہ کوششیں کامیاب رہی راجر کیمپ نے معاشرے کو یہ بات بتا دی کہ ایک باپ اگر چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک شخص معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے ایک شخص اپنے حدف کو حاصل کر سکتا ہے اور ایک شخص اپنی بیٹی کو انصاف دلوا سکتا ہے راجر کیمپ اس معاشرے کے لیے ایک مثال ہے کہ ایسے باپ اس معاشرے کو صدار سکتے ہیں ایسے باپ اپنی بیٹی کو انصاف دلوا سکتے ہیں چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا آر بی گوھر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی